آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے ہمارے پروگرام کا مقصد آپ جانتے ہیں کچھ شیر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق اس دب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے دوران پروگرام ہم آپ کی فرمایشوں کو آپ کے پیغامات کو بھی شامل کریں گے لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ فانیوں کی جاہو حشمت پر بلاوے ہزار سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار آئیے سنتے ہیں فانیوں کی جاہو حشمت پر بلاوے ہزار سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار عزت و زلطنت یہ تیرے حکم پر موقف ہے تیرے فرما سے خزا آتی ہے اور باد بہار تیرے فرما سے خزا آتی ہے اور باد بہار تیرے اے میرے مربی کیا اجائب کام ہے گرچ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار گرچ بھاگیں جبر سے گرچ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار اب تو جو فرما ملا اس کا ادا کرنا ہے کام گرچ میں ہوں بس ضعیف وں نہ توان دل فگا مبارک کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات ملنا شروع ہو گئے ہیں جن میں آپ سب کا کہنا ہے کہ جلسہ سالانہ قادیان جو اس ماہ کے آخری ہفتے میں منقض ہونے جا رہا ہے قادیان میں اس کے لیے بہت سی مبارک بادیں ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں ہم جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے بھی کچھ نظمے پروگرام میں شامل کریں وقت ہوا چاہتا ہے ناتیہ قلام کا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے آئیے یہ بہت خوبصورت ناتیہ قلام سنتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر سب پاک ہے پیمبر سب پاک ہے ایک دوسرے سے بہتر سب پاک ہے سب پاک ہے خدا بہتر سب پاک ہے سب پاک ہے بہتر سب پاک ہے وہ رضا سب پاک ہے آئیہ بہتر آئیہ یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدر و دجا یہی ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدر و دجا یہی ہے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت ناتیا کلام ہم سن رہے تھے حیثرتِ اقدس مسیحِ معاودِ علیہ السلام کا لکھا ہوا اگر آپ بھی اپنی پسند کی کوئی نظم سننا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں نظم ایٹ ایم ٹی اے ڈا ٹی وی اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج آپ کونسی نظم سننا چاہتے ہیں ہم چند ایک پیغامات شامل کرتے ہیں اور اس دوران آپ دیکھئے ان نظموں کی فیرز جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں جرمنی سے محترمہ مغفورہ رانجہ صاحبہ کا پیغام مل گیا ہے آپ پیارے حضور کی خدمتِ اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں روا پاکستان سے محترمہ سائدہ اور روج صاحبہ کا پیغام مل گیا ہے آپ پیارے حضور کی خدمتِ اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور جلسہ سالانہ کا دیا ان کے حوالے سے مبارک بات دی ہے لندن سے محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ حمزہ صاحب قاسم صاحب مصطفی صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے اور فرانس سے محترم منصور جاوید چٹھا صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ نے بھی جلسہ سالانہ کا دیا ان کی بہت بہت مبارک بات دی ہے وقت ہوا چاہتا ہے یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرے کی جھلکیاں اور دیکھنے اور سننے کا آج ہم سننے جا رہے ہیں مقرم محترم مرزا محمدین ناسحب آئیے سن دیں وقف حبیب ہی گوہ سرمایہ حیات وقف حبیب ہی گوہ سرمایہ حیات اہد وفا کے پھر بھی تقاضے بڑھے ہوئے رنگین کر دے نازتو پھر داستان عشق مدت ہوئی منصور کو سولی چڑھے ایک غزل کے چند اشار ہیں کس قدر تازہ ہے اس سیمی بدن کی ہر جھلک کس قدر تازہ ہے اس سیمی بدن کی ہر جھلک ہے حسن وہ رشک کمر اور خا کے پا رشک فلک واہ 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 اس کے ہر ہر لمحہ پر ہوتا ہے صدیوں کا گمہ اس کے ہر ہر لمحہ پر ہوتا ہے صدیوں کا گمہ ہے سبق رفتار ایسا بائے سے فخر ملک ہے سبق رفتار ایسا بائے سے فخر ملک جس طرف اٹھے نظر وہاں انقلاب پرفسوں جس طرف اٹھے نظر وہاں انقلاب پرفسوں ہے قیامت خیز چشم نیم وہاں تیری پلک جس طرف اٹھے نظر وہاں انقلاب پرفسوں ہے قیامت خیز چشم نیم وہاں تیری پلک ہر چتا بدلے گی گلشن میں عدوو حق ببین ہر چتا بدلے گی گلشن میں عدوو حق ببین ہر سو گونجے گی جہاں میں جری اللہ کی للک بہت خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے مقرب محترم مرزا محمد دین ناز صاحب کا اور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں آپ کو وہ نظموں کی فہرش دکھائیں گے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اور اس دوران ہم چند ایک پیغامات بھی شامل کرتے ہیں حافظہ بعد پاکستان میں محترمہ قرطل این صاحبہ اور حادیہ صاحبہ کا پیغام مل گیا ہے اور نصیر آباد روہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم اتھر حفیظ فراز صاحب شازیہ مظفر صاحبہ اور زنہرہ بینش صاحبہ آپ سب کا کہنا ہے کہ ہم سارے جو ایم ٹی اے کے پروگرام ہیں وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عصر عزیز کے خطبات اور خطابات بڑی محبت اور عقیدت سے سنتے ہیں پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ دیا جائے اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان پڑھنے والے ہیں محترم مرتضی منان صاحب آئیے سنتے ہیں ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعے حق تعالی مدعے قادیاں ہے رضائے ذات باری اب رضائے مدعے حق تعالی مدعے حق تعالی مدعے حق تعالی مدعے حق تعالی تو پھر سب جہاں میں گنجتی ہے کیوں صدا مدعے حق تعالی مدعے حق تعالی دائے پیار بھی تم نہ دیکھو گے کہیں لیکن وفائے قادیاں بن کے سورج ہے چمکتا آسمان پر روز و شب کیا عجب مجز نما ہے رہا نما اے قادیاں پہلی اینٹوں پر ہی رکھتے ہیں نئی اینٹیں ہمیش ہے تبھی چرخ چہارم پر بنا اے قادیاں سبر کر اے ناکائے راہِ حدا ہمت نہار دور کر دے گی اندھیروں کو زیار اے قادیاں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم مرتضی منان صاحب کی آواز تھی اور حسب ممولی ہم آپ کو دکھائیں گے ان نظموں کی فیرس جو کہ آج کے پروگرم میں شامل کی جا سکتی ہیں آپ یہ فیرس دیکھئے اور ہم چند ایک پیغامات محترمہ زنیرہ بینش صاحبہ ہمارا پروگرم دیکھ رہی ہیں آپ ہیں غلباً آپ یا ربوہ میں ہیں یا عمر کوٹ سندھ میں اوروسا مظفر صاحبہ افشا مظفر صاحبہ اور زکیہ شہنال صاحبہ آپ کے پیغامات مل گئی ہیں ربوہ سے محترم حافظ پرویز اقبال صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے لئے محترمہ قازمہ رحمان صاحبہ نے ربوہ سے فرمائش کی ہے جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے عزمانی والی یہ نسخہ بھی عزمان آئیے سنتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے ملے اسے ملتا ہے اے عزمانی والی یہ نسخہ بھی عزمان اے عزمانی والی یہ نسخہ بھی عزمانی والی یہ نسخہ جو خاک میں ملے ملے عاشق جو ہے ملے اسے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں کیا ہی خوبصورت کلام جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے عزمانی والی یہ نسخہ بھی عزمان حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا کلام آواز تھی محترم دعود احمد ناصر صاحب کی کراچی سے پیغام ملے ہے محترمہ سادیا منیر صاحبہ خالدہ منیر صاحبہ ماریا فاروق صاحبہ اور محترم صفوان احمد صاحب جلسہ سلانہ قادیان کے حوالے سے بہت سی مبارک بادے دے رہے ہیں اور نظم سننا چاہتے ہیں وہ قادیاں کی رونکیں اگلی نظم سنانے سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے ان نظموں کی فیرس جو کہ آج کے پروگرام میں پیش کی جا سکتی ہیں آپ یہ فیرس دیکھئے اور ہم چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں روہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترمہ ناصرہ بشارت صاحبہ اور محترم ارسلان بشارت صاحبہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور آپ نظم سننا چاہتے ہیں وہ قادیاں کی رونکیں جرمنی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آمات السبو صاحبہ مونہ صاحبہ محترم فاروق احمد صاحب نسیم بی بی صاحبہ شاہدان نورین صاحبہ فراہ اتیا بشرا صاحبہ اور رابیہ صاحبہ بہت سے احباب جرمنی سے آپ کا بڑا پرخلوص پیغام مل گیا ہے محترم حمزہ مبشر صاحب آپ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آئیے آپ کی فرمایش پہ نظم سنتے ہیں وہ قادیاں کی رونکیں قادیاں کی رونکیں وہ کو بکو محبتیں خدا کریں ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں وہ قادیاں کی رونکے وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں ہر ایک طرف سے کاروا تھے سوئے قادیاں روا ہر ایک تیفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا قدم قدم تھے زوفی شاں مسیح وقت کے نشاں بڑھے چلو بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں وہ قادیاں کی رونکے وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں عجیب ساتھا سلسلہ بڑھا ہوا تھا حوصلہ روا دوا تھا کافلا سمٹ رہا تھا فاصلا ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا مٹ رہی تھی نفرتیں بٹ رہی تھی برکتیں وہ قادیاں کی رونکے وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سانکھار تھا عارضوں تھی مزدرب ہر ایک دل میں پیار تھا نفس نفس تھا مطمئن ہر ایک طرف قرار تھا جبھی جبھی تھی سجدہ ریز برس رہی تھی رحمتیں وہ قادیاں کی رونکے وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی جبھی جبھی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں وہ قادیاں کی رونکے وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں مصیح وقت کی صدا زمن زمن پہنچ گئی شجر شجر پہنچ گئی کوہو دمن پہنچ گئی نفس نفس محک اٹھا چمن چمن پہنچ گئی سمر کا رنگ لائیں گی یہ وقت سے نو کی کوپلے وہ قادیاں کی رونکے وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے قادیان داراللہمان کے بارے میں آواز تھی محترم مرتضی منان صاحب کی اور ناظرین ہم آپ کے بہت شکر گزارے ہیں دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے آپ پروگرام کے حوالے سے اور ایم ٹی اے کی تمام نشریات کے حوالے سے آپ نے ایم ٹی اے کے کارکنان کے لیے بہت سی دعائیں دی ہیں اور جلسہ سلانہ قادیان جو اس ماہ کے اختتام پر منعقد ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بہت سی مبارک باتیں ہیں آئیے ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں ان نظموں کی فریض جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اور اس دوران ہم چند ایک پیغامات شامل کریں گے مائرہ تیمور صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے مقرم محترم لئیک احمد عابد صاحب ربوسی اور زباریہ صدف صاحبہ فہمید قادر صاحب زمان احمد صاحب آلیہ سرفراز صاحبہ اور ماہرہ سرفراز آپ کے پیغامات بھی مل گئے ہیں اور ربوسی محترم لقمان احمد سلطان صاحب مربی سلسلہ آپ کا پیغام اور قادیان سے تنویر ناصر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ یوکے سے شایان کاشف صاحب اور سائرہ مہوش صاحبہ کہہ رہے ہیں جی نظم لگائی جائے جی آیانو اسی نظم کے لیے محمد احمد صاحب اور غابیہ خاتون و رزمہ صاحب نے فرمائش کی اور قادیان سے سمیر شیخ صاحب اور علیف حبیبی صاحبہ بھی یہی نظم سننا چاہ رہے ہیں جی آیانو آئیے سنتے ہیں جی شکر ہزارہ کرنے آہاں لکھ حمد صناوا کرنے آہاں ہتھ جوڑ سلامہ کرنے آہاں آج خوشیاں دی بر سات ہوئی دن عید تے شب شب رات ہوئی جی آیا نو جی آیا نو سر اکھاں تے جی آیا نو سو بسم اللہ جی آیا نو ساڑا سوہنا سائن سردار آیا سانو دین محبتہ پیار آیا ساڑا سوہنا سائن سردار آیا سانو دین محبتہ پیار آیا لے کر کر وچ بہار آیا دل نچ دا پنگڑے پاندھائے دل نچ دا پنگڑے پاندھائے بے کب ہو جاندھائے جی آیا نوں جی آیا نوں سر اکھاں تے جی آیا نوں سوہ بسم اللہ جی آیا نوں 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 اے پاک مسیدی بستی اے اے تھے مستی کھڑ کھڑ ہس دی اے اے بستی ہس دی وس دی اے اے نوں عمل دی دنیا کہندے نے اے نوں عمل دی دنیا کہندے نے اے تے لوک فرشتے رہندے نے اے تے لوک فرشتے رہندے نے جی آیا نوں جی آیا نوں سر اکھاں تے جی آیا نوں سوہ بسم اللہ جی آیا نوں 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 اے تھاً نور دا چشمہ پھٹے آسی اے تھوں فیض دا دریان و گیا سی اے تھوں پیار دہ بوٹا اگیا سی توسی اس بوٹے دے مالیو توسی اس بوٹے دے مالیو توسی اس بستی دے والیو توسی اس بستی دے والیو جی آیا نو جی آیا نو سر اکھاں تے جی آیا نو سو بسم اللہ جی آیا نو 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 کیا ہی خوصورت پنجابی کلام بھی ہم سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ قادیان دارالامان کے بابرکت گلی کوچے بھی ہم دیکھ رہے تھے اور وہ مناظر بھی جب ہمارے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز وہاں پہ تشریف لے گئے تو لوگوں کی خلافت سے محبت اور عطاعت اور والحان عقیدت کے مناظر بھی ہم دیکھ رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر ان نظموں کی فیرس جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اور اس دوران چاہ دیکھ پیغامات محترمہ خافیہ اتر صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ کے لئے آج ہم نظم لگائیں گے خلیفہ دل ہمارا ہے اور محترم مظہر اقبال بھٹی صاحب مولمے سلسلہ محترمہ دانیہ مظہر صاحبہ محترمہ فانیہ مظہر صاحبہ فاریہ مظہر صاحبہ آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ جواد احمد عبدال صاحب آسمہ مظہر صاحبہ ماریا اسد صاحبہ آپ ہیں توبہ ٹیک سنگھ میں توبہ ٹیک سنگھ اور آپ سب ناظرین کو آپ السلام علیکم کہہ رہی ہیں سویزن لینڈ میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے مشتاق تاہر صاحب اور محترمہ سائمہ صاحبہ اور کینیڈا میں ہیں اکرام الحق صاحب سبیحہ صاحبہ اور ہنا صاحبہ آئیے آپ سب کی فرمائش پہ خلیفہ دل ہمارا ہے یہ نظم سنتے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے خدایی یہ نوشتے ہیں خدا کی مہربانی ہے وہ مخزن ہے دعاوں کا وہ رہبر رہنماوں کا بنا مرشد جیئے جانا کہا کہ عقل دانی ہے بنا مرشد جیئے جانا کہا کہ عقل دانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے خلافت دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے خلافت کے بنا دنیا خضاؤں کے اثر میں تھی خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے خلافت ٹیز لہروں میں کھوائیاں بھی ہے ناو بھی خلافت تبت سہرہ میں گھٹا کی سائے بانی ہے خلافت تبت سہرہ میں گھٹا کی سائے بانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے کیا ہی خوبصورت اور بابر کا نظاری ہم دیکھ رہے تھے اور کلام سن رہے تھے محترم اترحفیظ فراز صاحب کا روہ سے پیغام محترم زیادہ مباشر صاحب کا محترم عبدالکریم قدسی صاحب اماریکہ میں ہیں محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالی صاحب لاہور سے محترم مبارک احمد عابی صاحب آج کل روہ میں محترم خواجہ عبدالمعمن صاحب نوروے سے آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اکتس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیا جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اسرحیل عزیز نے از راہ شفقتہ میں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا توفہ قبول ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے امام محبوب محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو اور چونکہ آج ہم بہت سی نظمیں لگا رہے ہیں جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے جن میں قادیان کے مناظر بھی ہیں تو ایک اور خوبصورت نظم ہم سننے جا رہے ہیں تمثیلہ مبشر صاحبہ اور مصور احمد صاحب کی فرمائش پہ جو کہ نیدر لینڈ میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم نظم ان کے لیے اور سب کے لیے نظم ہم لگا رہے ہیں اپنے دیش میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا اپنے دیش میں اپنی بستی میں سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن ایک نصیب تھی جنتا لیکن ایک نصیب تھی جنتا فیض رسال عجیب تھی جنتا ہر بندہ بندہ پرورتا فیض رسال عجیب تھی جنتا ہر بندہ بندہ پرورتا اپنے دیش میں اپنی بستی میں سچے لوگ تھے سچی بستی کرموں والی اچھی بستی کرموں والی اچھی بستی کرموں والی اچھی بستی جو اچا تھا نیچا بھی تھا ارش نشی تھا خاک بسر تھا جو اچا تھا نیچا بھی تھا ارش نشی تھا خاک بسر تھا اپنے دیش میں اپنی بستی میں بہت ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام تاہر میں سے آواز محترم مصور احمد صاحب کی اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم مبارک احمد شاہد صاحب صدر انصار اللہ جرمنی پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب محترم جلیل عباد صاحب محترم حنیف تمنا صاحب محترم طاہر عدیم صاحب اور محترم خالد صاحب اور سری لنکا سے محترم احمد ابراہیم صاحب آپ کا کہنا ہے کہ نظم لگائی جائے ہے شکر رب عزا وجل خارج از بیان یہ نظم بھی ہم سنیں گے اور ساتھ ساتھ جلسہ سلانہ قادیان کے خوبصورت مناظر بھی دیکھیں گے ہے شکر رب عزا وجل خارج از بیان ہے شکر رب عزا وجل خارج از بیان جس کے کلام اسے ہمیں اس کا ملا نشان جس کے کلام اسے ہمیں اس کا ملا نشان جو دور تھا خزا کا وہ بدلا بہار سے جو دور تھا خزا کا وہ بدلا بہار سے چلنے لگی نسیم چلنے لگی نسیم ان آیا تیار سے اللہ حسین چلنے لگی نسیم ان آیا تیار سے جو دور تھا خزا کا وہ بدلا بہار سے چلنے لگی نسیم ان آیا تیار سے چلنے لگی نسیم ان آیا تیار سے جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے خل اس قدر پڑا کے وہ میووں سے ند گئے سوان اللہ خل اس قدر پڑا کے وہ میووں سے ند گئے اے شکر رب عزوجل قارجز بیان اے سونے والوں جاگو کہ وقت بہار ہے اے سونے والوں جاگو کہ وقت بہار ہے اب دیکھو آکے در پہ ہمارے مویار ہے دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرہ عالم بنا دیا حضرت اکدس مسیح معود علیہ السلام کا کلام محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں ہم سن رہے تھے کرناٹک انڈیا سے ہمیں پیغاملہ ہے احمدالعلیم جبین صاحبہ احمدالکلیم تحسین صاحبہ اور احمدالمتین فوضیہ صاحبہ آپ نے فرماشی ہے نظم بعد از خدا با عشق محمد مخمرم آئیے یہ خوبصورت ناتیا کلام سنتے ہیں توفیق دے خدا مجھے لکھوں میں اس کی نات توفیق دے خدا مجھے لکھوں میں اس کی نات آمد سے جس کی ختم ہوئی ایک طویل رات ہے اس جہاں کی دھوپ میں چھاؤں اسی کی ذات ابرے کرم تھی ہوتوں سے نکلی جو کوئی بات جس کے خدا نے عرش پہ لہرہ دیئے علم جس کے خدا نے عرش پہ لہرہ دیئے علم علم بات از خدا بائش کے محمد مخم مرم بات از خدا بائش کے محمد مخم مرم میں میں کس طرح سے عشق کا دعویٰ کروں حضور میں کس طرح سے عشق کا دعویٰ کروں حضور دل تو گناہ کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہے چور ایک مشتخاک ہو کے بھی مانگوں تمہارا نور اے حسن لا زوال تیرے قرب کا سرور کہتی رہے زباں میری لکھتا رہے قلم بعد از خدا بائش کے محمد محمرم بعد از خدا بائش کے محمد محمرم بعد از خدا بائش کے محمد محمرم بہت خوبصورت کلام محترم فاروق محمود صاحب کا لکھا ہوا آواز محترم اسمت اللہ صاحب کی اور اب ہم بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی آخری نظم کی طرف اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے یہ نظم ہے کلام تاہر میں سے فرمائش کرنے والوں میں ستارہ بروش صاحبہ یوکے سے نور الحدا صاحبہ پاکستان سے سری لنکا سے ارسل احمد صاحب جرمنی سے رزوان احمد صاحب اور جرمنی سے ہی مائدہ ورک صاحبہ آئیے سنتی ہیں اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے جوت ایک پریت کی ہر دے میں جگانے والے جوت ایک پریت کی ہر دے میں جگانے والے سرمدی پریم کی آشاں کو دھیرے دھیرے مدھ بھرے سر میں مدھر گیت سنانے والے اے مہ بھر کے امر دیپ جلانے والے پیار کرنے کی مجھے ریت سکھانے والے مجھے ریت سنانے والے کبھی دلداری کے جھولوں میں جھلانے والے کبھی دلداری کے جھولوں میں جھلانے والے مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش مجھے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش تلاش کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام کلام تاہر میں سے ہم سن رہی تھے اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیجوانے کا شکریہ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کریں انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن موسیقی موسیقی موسیقی